موسیقی موسیقی اسرائیلی وزارت دفاع نے کرنل جانسین سٹین برگ کے حلاق ہونے تفصیق کر دی تلویر سمیت مختلف علاقوں پر راکٹس کی بارش تازہ کاربائی میں سو راکٹس فائر کیے گئے مجموعی طور پر سات ہزار سے زائد راکٹ داگے گئے کئی مارتیں تباہ گاڑیوں میں آگ لگ گئی ہماس کا کہنا ہے اسرائیل کے اندر سخت لڑائی میں مصروف ہیں جنوبی اسرائیل میں بیس مقامات پر جنگ جاری ہیں مجاہدین نے کئی اسرائیلی چوکیوں اور فوجی گاڑیوں پر قبضہ کر لیا ایک جنرل سمیت درجنوں اسرائیلی فوجیوں کو قیدی بنا لیا جہاں بازوں نے کئی علاقوں سے قبضہ چڑھا لیا تیل کا زخیرہ تباہ کر دیا فلسطین پر بتنین اسرائیلی جاریت پر دنیا بھر میں احتجاج عالمی برادری فلسطینی عمام کا تحفظ کرے وائیسی نے مطالبہ کر دیا کہا عالمی برادری مداخلت کرے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جاریت رکھوائے کشیدگی کا ذمہ دار اسرائیل ہے فلسطینیوں کی نسل کشی جاری ہے عرب لیکہ ہنگامی اشلاس طلب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہماس کا حملہ اسرائیل کی متسلسل جاریت کا رد عمل ہے ترجمان اراکی حکومت نے کہا خطے کا استعقام متاثر ہو سکتا ہے کوئیت حکومت نے کہا کہ اسرائیل کو صورتحال کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں چین نے جنگ کا حل دو ریاستوں کے قیام سے مشروط قرار دیتیا پاکستان کا مرشد کے وسطہ کی صورتحال پر اسارے تشبیش سولر ڈاکٹر آریف حلوی نے مزید خون ریزی روکنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سوچ دیا نواز شریف کا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے وہ باہر سے امپورٹ ہو کر نہیں آئے نہ ہی انہیں کسی نے لانچ کیا ہے مریم نواز کا لاہور میں جلتہ عام سے خطاب کہا نواز شریف کے بغیر پاکستان ڈھل گیا مل پر چار سال جوکر کی حکومت رہی جو ہر ایک کو گالیاں دیتا تھا شیر کو مٹانے والے کئی آئے لیکن شیر اپنی جگہ پر کھڑا رہا بلاول بھٹو کے مشیر انہیں صحیح معلومات دیا کریں نواز شریف کی آمد سے قبل حفاظتی زمانت کے لیے عدالت چاہیں گے راہنما مسلمی دیگون اداتارہ نے کہا مجتمیت تمام سابق وزراء جلسے کر رہے ہیں نواز شریف کی آمد کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں نواز شریف کی آمد پر منار پاکستان پر ایسا جلتا ہوگا جو کبھی نہیں ہوگا مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا کراچی میں گورنر ہاؤس کے سامنے احتجاج جماعت اسلامی نے آئندہ اتوار پندرہ عقوبت کو کراچی میں فلسین ملین مارچ کا اعلان کر دیا ہمیر جماعت اسلامی سراجو لکھ نے کہا کہ جمعہ کو بڑی بڑی ریالیاں نکلیں گی حکمرانوں نے ملکی معیشت کو تباہ کیا ستتر ہزار عرب روپے کا قرضہ ہے جنہوں نے قوم کو قرض کی زنجیریں ڈالی ہیں ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالنے کی ضرورت ہے اور جنگ میں بچوں اور خواتین کا خیال لکھیں انسانی حقوق کا احترام کریں فضل الرحمان کی اپیل جمعہ کو فلسین کے حق میں یوم اکجیتی منانے کا اعلان کہا حماس کا اسرائیل پر حملہ تاریخ غامیابی ہے دنیا سمجھ رہی کی کہ مسئلہ فلسین دفن ہو چکا ہے حماس نے ثابت کیا مسئلہ فلسین دفن نہیں ہوا اس کی اہمیت آسمانوں کو چھو رہی حملے نے اسرائیل کے دفاع نظام اور کھمنٹ کو زمین بوس کر دیا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے بولیوز.کام اور دیکھتے رہے بولیوز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے